موسیقی تو میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اللہ کی زمین بڑی وسی ہے تیرا وطن تیرا ملک چھوڑ جاؤں گا ایک دن اس نے آپ کی خانکہ کے اندر اچانک پہنچ کے آپ کی خانکہ کے اندر جانا چاہا تو آپ نے خادموں سے کہا دروازے بند کر تو دروازے بند کر دی گئے بادشاہ سمجھا کہ یہ اتنے پکے لوگ ہیں فقیر کہ مر جائیں گے دروازے نہیں کھولیں گے تو کچھ تو خون ہوگا اس نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھا اور خادم کے ذریعے حضرت کو پہنچایا لکھا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بھی بواب چوکی دار اور فقیروں کے دروازوں پہ بھی بواب فرق کیا ہوا شاہی میں اور فقیری میں تو حضرت نے کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پہ لکھا فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں اور سائلوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اور فقیروں کی چوکھٹ پہ جو بواب ہوتے ہیں یہ وہ بادشاہوں کو روکنے کے لئے ہوتے ہیں اس نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خانکہ کی زیارت کر سکتا ہوں آپ نے کہا جاؤ کر لو وہ گیا خانکہ دیکھی تو لنگر خانہ دیکھا مختلف جگہیں دیکھی جب استبل میں پہنچا گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا حضرت نظام الدین اولیاء کا تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی جو میخے ہیں کلے جو ہیں وہ چاندی کے ہیں اور جن زنجیروں اور سنگلوں سے ان کے پاؤں باندے ہوئے ہیں وہ سونے کے تو بادشاہ کو پھر شرارت سوجی تو اس نے پھر کاغذ پر ٹکڑے پر لکھ کے حضرت کو بیجا یہ کیا ہوا بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی تو فرق کیا ہوا بادشاہوں اور فقیروں میں تو شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے کی پشت پر لکھا فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سونے چاندی کی اہمیت کیا ہوتی ہے جب بہار چین یہ بہت بڑا قیمتی کالین تھا ایران جب فتح ہوا حضرت فاروق عظم کے زمانے میں تاریخ پڑھے تو یہ بہار چین ایسا قیمتی کالین تھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کو وہ بہار چین پہ بٹھا دیتے تو وہ ساری زندگی ناز کرتا کہ میں بہار چین پہ بیٹھا ہوا ہوں تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ بہار چین قیمتی جو کالین تھا وہ اونٹوں پہ لاہب کے مدینے بھیجا گیا اور جب وہ مال غنیمت اترا اور انت میں بہار چین بھی تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے کسی نے کہا مسجد نبی میں بچھا دیا جائے تو حضرت عمر نے کہا یہ اس قابل کہاں ہے کہ مسجد نبی میں بچھایا جائے تو کہاں کہاں رکھا جائے مسجد نبوی سے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے حضرت عمر نے آڈرز دیا کہ یہاں بچھا دو لوگ جوتے صاف کر کے مسجد میں جائے کریں جس کالین پہ زمانے کو نازتا وہ قدموں میں بچھا ہوا تھا یہ اسلام کا مزاج ہے